قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ عرب کی سرزمین دوبارہ سرسبز اور نہروں میں بدل جائے گی کچھ عرصہ سے عرب کے سہراؤں کی ویڈیوز اور تصاویر نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے جہاں سہراؤں میں پانی نکل رہا ہے کیسے اتنا پانی ان جگہوں تک لایا گیا جہاں پر ریتیلی زمینیں آج سرسبز فصلوں اور باغات میں تبدیل ہو رہی ہیں کیا یہ وہ وقت تو نہیں جس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کا قریب ترین وقت ذکر فرمایا تھا آج ہر کوئی عرب کی سرزمین پر ان واقعات کو قیامت کی نشانیوں سے جوڑ رہا ہے آج ہم یہاں سب اکٹے ہو چکے ہیں تو چلے ان سہراؤں کا رخ کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے اگس دو ہزار بائیس کو پوری سوشل میڈیا پر عرب کے سہراؤں کی یہ تصاویر گردش میں ہے اور یہ پوری دنیا میں آج گوگل ٹرینڈز اور سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ پڑا جانے والا ٹاپک بن چکا ہے کچھ کا خیال ہے کہ یہ تصاویر حقیقی نہیں کچھ کا خیال ہے کہ یہ تصاویر کئی سال پرانی ہے اور کچھ کا ماننا ہے کہ عرب میں اس طرح کا پانی داخل ہونا کوئی بڑی بات نہیں کیونکہ آج کی ٹکنالوجی کے دور میں ایسا ہونا کوئی مشکل کام نہیں لیکن ان تمام باتوں میں آج سے چودہ سو سال پہلے کی ایک حدیث سامنے آ رہی ہے جس میں ایک ایسے ہی وقت کا ذکر کیا گیا تھا حال ہی میں عرب کے سہراؤں میں شدید توفان بارشوں اور سیلاب کے مناظر ہر کسی نے سوشل میڈیا پر دیکھیں جس پر یہ بحث چڑ گئی کہ کیا یہ وہی وقت ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت سے پہلے عرب کے سہرہ میں ایسے مناظر دیکھنے کو ملیں گے عرب کے سہرہ میں سیلاب کی طرح امٹ آنے والے اس پانی کی ویڈیوز اور تصاویر کے بارے میں کوئی وسوق سے نہیں کہہ سکتا کہ کیا یہ حقیقت میں ہے یا نہیں لیکن یہ بات بھی واضح ہے کہ آج عرب کے سہراؤں میں کئی ایسے پروجیکٹس پر کام جاری ہے جہاں سہراؤں میں نئے شہر آباد ہو رہے ہیں اور شاید سہراؤں میں داخل ہونے والا پانی انہی پروجیکٹس کا حصہ ہو دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث ہیں جس پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ عرب کی سرزمین دوبارہ سرسبز اور نہروں میں بدل جائے گی اس حدیث پاک سے واضح ہے کہ ایسا وقت ضرور آنے والا ہے جب عرب میں موجود سہراؤں گنے جنگلات اور نہروں میں تبدیل ہو جائیں گے اس ویڈیو میں بہنے والا پانی قدرتی ہے یا مصنوعی یا یہ کسی بڑے پروجیکٹ کا حصہ ہے لیکن یہ سب اس حقیقت کو جھٹلا نہیں سکتا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم سب کو معلوم ہیں عرب کے ان سہراؤں کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا شامل ہے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر پینتیس میں ہے اور یاد کیجئے جب ابراہیم نے عرض کیا اے میرے رب اس شہر یعنی مکہ کو جائے امن بنا دے اور مجھے اور میرے بچوں کو اس بات سے بچا لے کہ ہم بتوں کی پرستش کریں یہ دعا اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کی جب مکہ میں سہرہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا جہاں بارش کم ہوتی تھی اور وہ ایسا علاقہ تھا جہاں زندگی کے آثار نہایت کم تھے لیکن اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کی اور وہ جگہ بڑھنے لگی اور آج دنیا کے مقدس اور امن والے شہر میں تبدیل ہو چکی ہے لیکن کچھ سالوں تک مکہ کے اطراف میں بارش کم تھی اور خوش سہرہ پر سبزہ نظر نہیں آتا تھا لیکن حالیہ بارشوں اور سیلاموں کی وجہ سے ان سہراؤں میں آج سبزہ نظر آنے لگا ہے اور صرف یہ ہی نہیں بلکہ عرب میں موجود سہرہ جو دنیا کے سب سے بڑے سہرہ یعنی سہارا ڈیزرٹ سے نکلے ہیں اس سہارا ڈیزرٹ میں جنگل اگرہے ہیں اور وہاں پانی کی نہرے بن رہی ہیں کئی تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ جہاں آج سہارا ڈیزرٹ ہے وہاں ہزاروں سال پہلے بارشیں بہت زیادہ ہوتی تھی اور وہ جگہ گنے جنگلات کا حصہ تھی جس کا ثبوت یہاں سے برامد ہونے والی کئی ایسی جانوروں کی ہڈیاں ہیں جو پانی میں زیادہ تر وقت گزارتے تھے تو وہاں ایسا کیا ہوا کہ وہ گنے جنگلات اس گرم اور خوشک سہرہ میں تبدیل ہو گئے ماہرین اس سوال کے جواب میں کہتے ہیں کہ آج سے تقریباً دس ہزار سال پہلے دنیا ایک بہت بیانک آئیس ایج کا سامنا کر رہی تھی اور دس ہزار سال بعد وہ آئیس ایج آہستہ آہستہ ختم ہو رہا تھا اور جب وہاں موسم گرم ہونے لگا تو وہاں موجود تمام سبزہ ختم ہو کر وہاں کی زمین سہرہ میں تبدیل ہو گئی اب عرب کے سہراؤں میں حالیہ بارشوں اور سیلابوں سے کیا ایسا نہیں لگتا کہ زمین کا یہ حصہ ایک بار پھر تبدیل ہو رہا ہے جس طرح آج سے دس ہزار سال پہلے تبدیل ہوا تھا سائنس دانوں کی ایک اور تحقیق کے مطابق آئندہ بیس سالوں میں یہ دنیا ایک بار پھر ایک منی آئس ایج میں داخل ہونے والی ہے جس آئس ایج کے خوفناک اثرات نہایت شدید ہوں گے اور یہ آئس ایج دو ہزار پچاس تک رہے گا تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان میں حالیہ بارش ہے اور سیلاب کی وجہ سے یہاں کا نقشہ تبدیل ہو رہا ہے چند ہفتوں سے پاکستان میں سیلاب نے تباہی مچا دی ہے اور آدھے سے زیادہ ملک پانی میں ڈوب رہا ہے کیا یہ سب اس بڑے واقع کی جلک نہیں جو دنیا کو آہستہ آہستہ ایک نئے دور میں داخل کروا رہی ہے بلکل اسی طرح جیسے عرب کے سہراؤں میں ہر سال بارشوں اور سیلاب میں شدت آ رہی ہے ماہرین کا ماننا ہے کہ اس منی آئس ایج میں ایسے توفان آئیں گے جن کے بارے میں پہلے سے علم نہیں ہوگا جہاں موسم صاف نظر آئے گا وہاں اچانک شدید توفان تباہی مچانے پہنچ جائیں گے لیکن سائنس داروں کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ منی آئس ایج ان سہراؤں کو دوبارہ سرسبز کرنے کے لیے کافی نہیں ہوگا اور عرب کے سہراؤں کا سرسبز ہو جانا اور وہاں نہرے جاری ہو جانا جسے قیامت کی ایک بڑی علامت ظاہر کیا گیا ہے وہ قدرتی نہیں بلکہ یہ سب مصنوعی طور پر کیا جائے گا کیونکہ آج عرب میں ایسے بڑے بڑے پروجیکٹس پر کام شروع ہو چکا ہے جہاں ان سہراؤں کو سرسبز باغات اور جنگلات میں تبدیل کیا جا رہا ہے اور سہرہ کے بیچوں بیچ ایسے شہر تعمیر کیے جائیں گے جہاں نہرے اور سبزے کے علاوہ کوئی خوشک جگہ نظر نہیں آئی گی سعودی عرب کی زمین جو انیس سو ساٹھ تک چار سو کلومیٹرز تک کاشت کے قابل تھی آج اس کے کاشت کرنے کا رقبہ چالیس ہزار کلومیٹرز تک پیل چکا ہے آپ یہ جان کر حیران رہ جاؤ گے کہ عرب کے ان سہراؤں کے نیچے جس طرح تیل موجود ہیں اسی طرح ان سہراؤں کے نیچے پانی کے بے تہاشا زخائر بھی موجود ہیں جس پانی کو جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے آج باہر نکال کر زراد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے عرب کے یہ تبت سہرہ سبز اور لہلے ہاتھے کیتوں میں تبدیل ہو رہے ہیں ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پاک کے بارے میں جان چکے ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سہراؤں کا ذکر فرمایا تھا اور یہ ایسے واقعات ہیں جو قدرت ہی نہیں بلکہ جس کے پیچھے ان سہراؤں کو سرسبز بنانے میں انسانی ہاتھ اور سوچ شامل ہوگی ویڈیو کے آغاز میں دکھائی جانے والی ویڈیوز اور تصاویر جن میں ان سہراؤں میں اچانک پانی نکل آتا ہے اگر وہ اصل نہ بھی ہو تو تب بھی یہاں ایسا ضرور ہوگا کیونکہ ایسے واقعات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے علامات کے طور پر ظاہر کیے ہیں اور اس جیسے کئی اور علامات آج ہماری نظروں کے سامنے ہو رہے ہیں جو دنیا کو اس طرف لے کر جا رہے ہیں جن حالات و واقعات کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں آج سے چودہ سو سال پہلے آگاہ فرما دیا تھا اور جو آج یا کل ضرور ہوں گے کوئی یقین کریں یا نہ کریں